بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہمارے چینل میں آپ کو خشام دی مسلم پانسو کی جانب سے عمران خان کو سال کی بہترین شخصیت کا خطاب ملنے پر سرکاری جشن تیر کے روز پاکستان میں سرکاری ذرائع ابلاغ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ہوں یا حکمان جماعت کے رہنماوں کے سوشل میڈیا کاؤں جہاں پر نظر دڑائیں دی مسلم فائف انڈرڈ کے گیارویں شمارے میں وزیراعظم عمران خان کو بہترین شخصیت کا خطاب دیے جانے پر جشن کا سما ہے بظاہر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے دنیا کے پانسو باثر مسلمانوں کی فیرش میں عمران خان کی شمولیت نے پاکستان کی سب مشکلات جھٹ سے ختم کر دی ہے تا ہم سوشل میڈیا پر کچھ سارفی سوال کرتے نظر آئے کہ اس میں نئی بات کیا ہے یہ تو پرانی خبر ہے بی بی سی نے جب اس خبر کی تصدیق کی تو معلوم ہوا دراصل یہ فیرش فیلی بار گزشتہ برس اکتوبر میں سامنے آئی تھی جب اردن کے دی رائل اسلامک سٹریٹیجک سٹریڈی سینٹر نے دی مسلم 511 شمارے میں وزیراعظم عمران خان کو مین آف دی یئر یا سال 2020 کی بہترین شخصیت کا خطاب دیا تھا اور تو اور اس وقت حکمران جماعت کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی یہ خبر شیئر کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے سربراہ محمد کامران نے بی بی سی کو بتایا کہ وزیراعظم عمران خان سے متعلق ڈیٹا اور ان کے بارے میں مشہور چیزیں بار بار شیئر کرنا ان کی سوشل میڈیا پالیسی کا حصہ ہے ایسا لگتا ہے کہ بظاہر اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے اور پرانی خبر اٹھا کر دوبارہ شیئر کر دی گئی ہے پھر گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤ ظلفی بخاری شہباز غل سے لے کر ریڈیو پاکستان اسوسییٹیڈ ریس آف پاکستان حکومت پاکستان اور عمران جماعت کے سرکاری ٹویٹر ہینڈل سے یہ خبر دوبارہ شیئر کی گئی جس کے بعد یہ اتنا پھیلی کہ ٹویٹر پر ہیشٹیک بی ایم آئی کے مسلم من آف تایئر اور دی مسلم فائی فنڈرڈ رات گے تک ٹرینڈ کرتے رہے ان دنوں ٹرینڈ میں مجبوئی طور پر اب تک تقریباً ساٹھ ہزار سے زائد ٹویٹس کی جا چکی ہیں لیکن کسی نے یہ جاننا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ فیرش دراصل مرتب اور شائع کب ہوئی اور اس سے بڑھ کر شاید زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ایک پاکستانی شخصیت اس فیرش پر اول نمبر پر ہیں لیکن وہ عمران خان نہیں ہیں اس وائرل خبر کے سلسلے کا آغاز ایک دن قبل اتوار کو اس وقت ہوا جب پاکستانی اخبار دی نیوز کی خبر شائع کی گئی اردن سے ہر سال شائع ہونے والے میگزین دی مسلم فائف انڈرڈ نے روا برس دو ہزار بیس کے گیارویں شمارے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو مین آف تیئر یا سال کی بہترین شخصیت کا خطاب دیا ہے تاہم بی بی سی سے بات کرتے ہوئے نیوز سے وابستہ ایک سینئر صافی کا کہنا تھا کہ اتوار کی صبح دی نیوز میں یہ پرانی خبر دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئے محمد کمران کا کہنا تھا کہ دی نیوز کی خبر شائع کرنے کے بعد ہم نے اسے دوبارہ ہائلائٹ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان کو سن دو ہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آنے کے بعد انڈیا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی بہتری کی پیشکش تنازیات پر امن حل اور امن و امان کے قیام کے حوالے سے کیے کہ اقتماعات کی وجہ سے سال کی بہترین شخصیت قرار دیا گیا تھا تو آج کے لیے اتنا ہی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تب تک کے لیے اللہ حافظ